یار گائز آج کی شیوڈو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یار ان ساتھ دینوں میں میرے ساتھ کیا ہوا جو میرا پہلے والا ورلڈ کی ایکنگ کا یوٹیوب چینل تھا ایک لاکھ بیس ہیار سبسکرائبر والا وہ اب چینل کہاں گیا اور اس چینل کے جانے کے بعد یار میں نے کن لوگوں سے ہیلپ مانگی اور کن لوگوں نے میری ہیلپ کی کن لوگوں نے میرے کو سپورٹ کیا اور کن لوگوں نے نہیں کیا وہ جو سبی ٹوپکس ہیں وہ آج میں اس یوٹیوب میں کور کرنے والا ہوں کیونکہ دوستو یار ہو سکتا ہے کہ آپ اس یوٹیوب پہ کسی اور کے فین ہو آپ کسی اور کو لائک کرتے ہو اور آپ کے مند میں ان لوگوں کے لے کر ایک پوزیٹیو ٹھنگی گو کہ ہاں یہ بندہ اچھا ہے اور برے وقت آنے میں یہ میرا ساتھ دے گا تو یار جو ان لوگ ہیں نا یار وہ جو لوگ ہیں ان لوگ کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ان لوگی سچائی سے آج میں آپ کو روبرو کروانے والا ہوں تو یار ہو سکتا ہے کہ یار ان میں سے کوئی بندہ آپ کا ریل بندہ ہو جسے آپ لائک کرنے والا لائک کرتے ہو تو یار اس بندے کے بارے میں اگر میں آج تھوڑا سا گلت بھی بول دیا ہوں نا تو بھائی میں آپ لوگوں سے پہلی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ بھائی میں بھی ان لوگوں کو یار اگدم لیجنٹ مانتا تھا ملکہ میں ان لوگوں مانتا تھا کہ ہاں بھائی یہ بندہ اچھا ہے یہ میری ہیلپ کر سکتا ہے تو بھائی میں نے ان سے ہیلپ مانگی اور میرے کو نہیں ملی تو وہ کون لوگ ہے وہ سبی میں آپ کو اس ویڈو میں بتانے والا ہوں تو یار دوستو میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں کی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے میری چینل پر نئے آئے ہو سکتا ہو آپ یہ پرانے ہو تو یار میں آپ کو بتا دوں کیار میرا ایک یار یوٹیوب چینل تھا ورلڈ کی ہیکنگ کے نیم سے اور میں اس کو لبگ دیڑ سال سے چلا رہا تھا اس پرابطے یہ کافی ٹائم ہو گئے تھا چلا رہا ہوں میں مانتا ہوں میں سبی چیجیں انگیہ ڈاليت ہوں اور میں ایسا پاگل نہیں ہوں میں مانتا ہوں لیکن میرا بچپن سے یہی سپنا کی ہیکنگ کروں میں اپنا کیرے بھی اس مستی essی segunda beta میں نہیں چھوڑنے والا اس کو ہیکنگ کو ٹھیک ہے اور میں بنا ہوں گا ابھی ٹھیک ہے تو وہ میرا چینل تھا اوہ یار اس پہ میں نے لگ بگ دیڑ سال میں ایک لاکھ بیس آزار سبسکرائب جب میں نے کمپلیٹ کر لیے تھے اور ابھی جو ہے سات آر دن پہلے میرا جو چینل ہے وہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا کیونکہ یار اس پہ دو شٹرائک تو پہلے سی تھی چینل پہ کیونکہ انڈر وائلیشن میں کیا ہم نے یہ والا سوفٹر ہیک کیا ٹھیک ہے تو یار پہلے سی ایک فوٹو سوپ کی میرے اوپر شٹرائک آئی ہوئی تھی ایک سپارکول ویڈو سکرائب سوفٹر ہے جسے وائیڈ بورڈ کی اینیمیشن بناتی یار اس کمپنی نے میرے کو شٹرائک دی تھی اور یار اب میں پبجی کی ویڈ ڈالا تو یار یہاں پہ جی ہے کچھ ٹین سنٹ کے مینجر ہوتے ہیں جو ٹین سنٹ ان لوگوں کو پیسہ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یار کوئی بھی بندہ اگر ہم کو کریک کرتا ہے یا ہماری شگرٹی میں گسنے کی کوشش کرتا ہے یا لوگوں کو بتاتا ہے تو آپ لوگوں کو ان لوگوں سے میرے کو بچانا ہے تو یار اسی کو ٹین سنٹ پیسہ دیتا ہے تو یار جو مینجر ہیں یار انہوں نے میرے کو میری ویڈیوز پہ جو ہے پوری شٹرائک لگا دی چھ سات ویڈیوز ہوتی سب پیجے شٹرائک لگا دی اور وہ جو ویڈیوز ہیں بھائی ڈیلیٹ کر دی گئی یوٹیوب سے اور میرا پورا کا پورا جو چینل تھا وہ ہی ٹرمینیٹ کر دیا گیا مطلب جو پورا چینل تھا اس کو ہی گائب کر دے گا چلو بھائی میرا چینل گائب ہو میرے کو کوئی دکت نہیں ہے چلو کیونکہ یہ تو یا جندگ یہاں پر تو اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں آج ڈیلیٹ ہوا چلو کل وہ نیا بن جائے گا چلو وہ ڈیلیٹ ہوا اس کے بعد بھائی ہوا کیا وہ رات کو میرے پاس میرے آئی تھی کہ یہ آپ کا جو چینل ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن جیسی دن نکلا میں نے ایک نیا یوٹیوب چینل کریٹ کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھائی یہ جو چینل ہے اب تو واپس نہیں آنے والا کیونکہ بھائی اوپر سے ایک تو بلیک ہیکنگ ہے اور میں جانتا ہوں کہ بلیک ہیکنگ تو بھائی یوٹیوب بھی اللہ نہیں کرتا چلو بھائی وہ چینل چلے گیا کوئی دکت نہیں ہے اب صبح ہوئی میں نے نیو چینل بنایا اس پہ جو دو پرانی ویڈیوز تھی بھائی وہ بھی اپلوڈ کر دی میں نے کیونکہ بھائی کھالی چینل اچھا نہیں لگتا ہے اب یہاں پر دیکھو میں جانتا تھا کہ بھائی اب جو ویڈیوز پہ ہیں ویوز نہیں آنے والے کیوں نہیں آنے والے کیونکہ بھائی پب جی کا جو کومپیٹیسن ہے بھائی یہ بہت زیادہ ہائی ہے کیونکہ ہر بندہ چاہے اس کی ویڈیو ورک بھی نہ کرتی ہو بھائی وہ ویڈیو بنا رہا ہے تو یار ایسے میں کیا کہ بھائی کومپیٹیسن ہائی ہے اور میرے ایک نیو چینل جس پہ ایک بھی سبسکرائب نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ بھائی ویوز آنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یار ایسے میں کیا ہوا میں نے سوچا کہ یہ کچھ بندے ہیں جو ملکہ پب جی ہیکنگ کی ویڈیوز ڈالتے ہیں اور یہاں پہ میں ساف ساف ان کا نام لوں گا کیونکہ بھائی نام لینے سے تو بھائی میری ویڈیوز پہ کوئی بھی سٹریک نہیں وانے والی کیونکہ میں بھی جانتا ہوں اتنی تو یوٹیوب کی گائیڈ لینج ٹھیک ہے اور آپ بھی جاتی ہے تو بھائی میرے کو بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تین مہینے کی سٹریک ہوگی لیکن آپ کا جو اصلی چہرہ ہے بھائی وہ تو سامنے آئے گا تو بھائی میں نے جو نیا چینل کریئٹ کیا اور میں نے ویڈیوز بھی ڈالی تو ایسے میں کیا ہوا کہ میرے کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے تو میں نے سپورٹ کے لئے کچھ لوگوں کو میسیج کیا تو یہاں پہ ہم آپ کو بتائیتا ہوں کہ بھائی میں نے ٹوٹل پب جی فائر اون گیمنگ جگار پب جی اور بھائی میں ملہب ٹیکنیکل پیٹی ایم اور ٹیکنیکل سپورٹ بھائی ان لوگوں کو اور بھی بندے ہیں میں آپ کو میل دکھا رہا ہوں یہ سکن پر میل پڑھ لو جن لوگوں کی یہ میل ہے ٹیک ہے ان سبی کو میں نے ایک ہی میل میں لے کے بھائی ان کو میسیج کیا ملہب میں نے کو میل کی کہ بھائی میں اس ٹائم مصیبت میں ہوں میری ہیلپ کرو میرا یوٹیوب چینلن بھائی وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا آپ میرے کو پسٹ کر دیں گے تو بھائی میں تھوڑا اوپر اٹھ جائیں گا کیونکہ بھائی اگر مال لو آپ کے چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر بھی مطلب لائیو ہے نا جو آپ کو دیکھنے والے ہیں تو آپ کو جو چینل جلد سے جلد اٹھ جائے گا کہ اس پر واش ٹائم ملے گا اور وہ اوپر اٹھے گا ٹیک ہے یہ بات میں جانتا تھا تو بھائی میں نے ان لوگوں سے ہیلپ مانگی بھائی میری ہیلپ کرو تو بھائی ان سب ہی بندوں میں سے مطلب یار بس ایک ہی جو چینلنہ وہ باہر نکل کیا بھائی ٹیکنگل پیٹیم نکا کہ بھائی میں تیری ہیلپ کرنے کو تیار ہوں اور بھائی میں سچ میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں اس بندے کا مطلب کیسے دل سے سرکر یاد کروں کہ یار اس مصیبت میں اس بندے نے میرے کو ہیلپ کی اور میں اس بندے کے لئے ہمیسے کھڑا ہوں اس بندے نے میری ہیلپ کی اور اگر ہو سکتا ہے کہ آگے دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا چینل پب جی ہیکنگ سے تھا اور آپ لوگا کی چینل پب جی ہیکنگ سے تو بھائی جب یوٹیوب نے میری میرے چینل کو نہیں چھوڑا تو بھائی آپ کے تو اتنے کم سبسکرائبر تھے آپ کو تو وہ ویسے بھی نہیں چھوڑنے والے تو یار یہ اب ڈاؤن ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا چینل ڈیلیٹ ہوگا تو بھائی میں بتا رہا ہوں کہ کل ہم آپ کی ہیلپ بلکل بھی نہیں کرنے والے ہیں کوئی بھائی آج آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی کل بھائی میں بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرنے والا اور سچ بتا رہوں بھائی اب تو میں بلکل نہیں کرنے والا کسی کی بھی ہیلپ پر بھائی جو بندہ یار میں آپ کو بتا ہوں یار ایک بندہ تھا ایس جڈی نائنٹین ایٹین کے نام سے اس کا چینل تھا بھائی بھائی اس بندے کے بارہ سو سبسکرائبر تھے اور بھائی میرے ایک لاکھ بیس ہزار سبسکرائبر تھے اور میں بتا رہوں کہ یار ایک لاکھ بیس ہزار سبسکرائب ہونا کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میں نے خود اس بندے کو پرسنلی میسیج کیا تھا کہ بھائی میں تیرے کو پوسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یار اس کا جو گیم پلے تھا نا یار وہ میرے کو پسند آیا ٹھیک ہے تو یار اس لئے یار میں نے اس بندے کو خود کیا اور میں نے اپنے چینل پر لائف سٹیم کروائی اس بندے کی کہ بھائی میرے چینل پر تو لائف سٹیم کر لے اور ہو سکتا ہے کہ تو تھوڑا پوسٹ ہو جائے یار میرے ایک لاکھ بیس ہزار سبسکرائب اور اس بندے کے بارہ سو سبسکرائب میں اس کو پوسٹ کر رہا ہوں یار ملہ میرے اندر اتنا ایٹوٹوٹ ہونا چاہیے تھا کیونکہ میرے آپ لوگوں سے زیادہ تھے آپ تو میرے سامنے آدھے بھی نہیں ہیں ملہ جن لوگوں سے میں نے ہیلپ بنانگی ٹھیک ہے تو یار آپ لوگوں میری تھوڑی سی تو ہیلپ کنی چاہیے تھے کی بھائی چل یار بندہ ہے اس کی یار میری ویڈیوز کو کومیٹ اے میں سے کر دو اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دوں کی بھائی چلو یہ بات تو ٹھیک ہے میں نے جو ٹوٹل پب جی کا چینل ہے نا بھائی اس کا تو میرے پاس فون نمبر بھی ہے میں نے اس بندے کو واتس اپ پر میسیج کیا کہ بھائی آپ سے ایک ہیلپ چاہیے دیکھو آپ یہاں پر دیکھو یہاں پر ساف لگا کہ بھائی میں نے کہا کہ اس کو میرے کومیٹ ایب میں شیئر کر دو تو بھائی اس بندے نے ریپلائی نہیں کیا پھر میں نے اس کو دفیر کے ٹائم کیا کہ بھائی اینی اپ ڈیٹ کی آپ کروگے نہیں کروگے اس نے تب بھی ریپلائی نہیں کیا بھائی یہ بندہ سام کے ٹائم آن لائن تھا تب بھی میں نے اس کو میسیج کیا کہ بھائی یس اور نو کا آنسر دے دو تو بھائی اس بندے نے کوئی بھی آنسر نہیں کیا واہ بھائی واہ یار تیرے تو آج یار اتنی بڑی بات تو نہیں بول دے یار کی تو ایک دن یار میرے کہنے پر کچھ بھی کرتا تھا جب میرے ایک لاکھ بیسے سبسکرابر تھے تو یار آج یار ملک میرا ملک برا ٹیم آیا ملک برا ٹیم تو نہیں کیوں میں تو فیر اٹھ جاؤں گا کیونکہ بھائی جو سیر ہوتا ہے نا یار وہ اگر اس کے گھایا لینا تو اس کو یار ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کتا گئیں گے ٹھیک میرے اندر دم تھا میں پہلے اٹھ کے آئیتا اور بھائی میں اب بھی اٹھ جاؤں گا کیونکہ بھائی میں لیجنڈ بندہ ہوں اور میرے کو اپنے اوپر بھروس آئے کہ میں پھر آگے جاؤں گا ٹھیک ہے چلو بھائی یہ تو تھی بات اور بھائی ٹیکنیکل سپورٹ نے جو میرے میرے ساتھ کیا بھائی میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اس بندہ یہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے نا بھائی اس کے مو اوپر کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑا چیٹر ہے کوپی باج ہے اور شٹارٹنگ سے میں اس کو دیکھتا بھائی ہوں اس بندے نے میری اسکرپٹ یوز کی اس کو اتنی بھی سرم نہیں آئے کیا یہ بندہ میری اسکرپٹ یوز کی تھی اس نے میری ورزن 3 والی جس پر میں ایک پاسورٹ لگایا تھا حالانکہ بعد میں میں نے وہ پاسورڈ ہٹا دیا تھا اور اس نے میری وہ اسکرپٹ یوز کی تھی اور اس بندے کو تھوڑی سی بھی سرم نہیں ہے کہ بھائی میں نے جس کی اسکرپٹ سے تھوڑا بہت پیسہ کمائیا جس نے میرے کو ملک ویڈیو بنانے کا ٹوپک ملا میرے کو میں اس کو تھوڑا سپورٹ کروں بھائی دیکھ یار میں بھی اگر کسی بندے کا جس کے پانچ یار سبسکرائبر بھی ہوتے ہیں بھائی میں اس کا بھی اگر ایک یوز کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کیونکہ بھائی میں ایسا ہی ہیک یوز نہیں کرتا پہلے ٹرائے کرتا ہوں اس کے اندر دیکھتا ہوں کیا ہے وہ اگر اچھا ہوتا ہے تب ہی میں اس کو یوز کرتا ہوں تو بھائی اس بندے کو میں فل کریٹ دیتا ہوں ابھی فیضل بھائی ہے بھائی نے میرے ساتھ ملکے اسکرپٹ بنائی کیا بھائی میں نے اس کو کریٹ نہیں دیا کیا میں نے اس سے چھپا لیا بھائی یہ بتا تو چل بھائی میرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی تیرے پاس کتنی نولیج ہے تیرے پاس کتنی نولیج نہیں ہے ٹھیک ہے پر یار تم لوگوں تھوڑا تو سوچنا چاہیے تھا کہ یار ایک بندہ یار اس کو تھوڑا سپورٹ کر دیں گے تو یار کیا ہوگا اور بھائی ٹوٹل پب جی یار سچ بتاؤنے تیرے بات تو یار میرے کو دلکل بھی پسند نہیں آئی کہ بس میں نے تُس سے بس یہی کہا تھا یار کومنیوٹی ٹیب میں سیئر کر لیں میری ویڈیو اور میں تیار بندوں کو لائیو سٹیمنگ تک روائی ہے اپنے چینل پہ اور میں سج باتا ہوں بھائی تم لوگوں میں اتنا ایٹی ٹوٹ ہے اور میں نہیں مانتا کہ بھائی تم جو لوگ آج پانچ پانچ دت دس سیار سبسکرائب بیس بھی سیار سبسکرائب لے کے اتنا ایٹی ٹوٹ رکھتے ہو جب تمہارے ایک لاکھ سے اوپر سبسکرائب پوچھیں گے بھائی جب تم لوگوں میں کتنا ایٹی ٹوٹ ہوگا اور بھائی کچھ لوگ اب بھی اندے بنے ہوئے ہوں گے بھائی میں مانتا ہوں آپ بنو کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بھائی دیکھو جیسا میرے ساتھ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا بھائی میرا ایک چینل ہو رہا ہے ایڈوک ٹیکنو نام سے اس میں کھول سترہ اٹھارہ جار سبسکرائب میں اب بھی اتنا وہ نہیں کرتا بھائی میرا ایک لاکھ بیس سترہ سبسکرائب تھے تب بھی میں ہر ایک بندے کا نیچے بھائی جو کمنٹ ہوتی ہے اس کو ریپلائی کرتا تھا اب بھی میں بھائی دیکھ اب بھی میں وارس اپ پہ کئی لوگوں کی تو کول اٹینڈ کرتا ہوں جو لوگ میں کول کرتے ہیں اٹھا کے ان سے بات کرتا ہوں پوچھ لے نا بھائی اور کوئی بندہ ایسا دیکھ رہا ہے جس کا میں ریپلائی کرتا ہوں بھائی کمنٹ کر دینا نیچے ان لوگوں کو بتا دینا کہ میں ہر بندے کا ریپلائی کرتا ہوں تو بھائی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مصیبت کے ٹائم میں سب کا سپورٹ کرنا چاہیے میں تو کھیتوں گا میری سپورٹ مت کرو ٹیکنیکل پیٹیم نے جو میرے لئے کیا نا اس نے پندرہ سو سبسکرائبر ایک دن میں میرے ساتھ گین کروا دیا ہیں اور اب میں پیچھے ملکے نہیں دیکھنے والا دیکھنا دن پر دن گروہ ہوتی ہوئے گی کیونکہ ایک ہلکا سا پوس کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ لوگ میرا پوس کر دیتے ایک بار تو میں اتنا ہٹ نہیں ہوتا تم لوگوں کو لے کر جتنا میرے کو اتنا دکھ میرے کو چینل جانے پہ نہیں ہوا جتنا تب میرے کو آپ لوگ سچائی دیکھ کر کے پتا چلا کہ جس لوگوں کو میں میسیج کر رہا ہوں میں واتس اپ پہ میسیج کر رہا ہوں وہ بندہ ریپلائی نہیں دے رہا بتا کتنا برا لگتا ہے ایسا سوچتے ہیں جیسے میں کتا ہوں میں کوئی ان لوگی چاٹتا ہوں میرے کو چاٹنے کی جوٹ نہیں ہے کیونکہ اب ان تصورو سے ہی لیجنڈ تھا اپنے پاس تم جو لوگوں سے زیادہ سبسکرائے بڑھتے تھے لیکن اب وہ چلے گئے ہیں تو چلے گئے کوئی بات نہیں دوبارہ جائیں گے لیکن آپ لوگ سپورٹ کرنا چاہیے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے ہی کرو گا بھائی آگے جا کے آپ کا اگر چینل بند ہوگا تو آپ کو بھی بھائی کوئی سپورٹ نہیں کرنے والا ٹھیک ہے بھائی تو بھائی بس میں آپ کو بتا دیں کہ یہ اب میرا نیو یوٹیوب چینل ہے اب آگے سے اسی پر ویڈیوز آئیں گی اور تینکیو بھائی ٹیکنیکل پیٹیم آئی لوی یار سچ میں گیار ہوں بھائی تیرے جیسے میں نے بندہ نہیں دیکھا اپنے جیون میں سچ میں تو بلکل میرے ٹائپ کا بندہ ہے کہ ایک دم سب پر وروسہ کرتا ہے سب کی ہیلپ کرتا ہے لیو یار میرے بھائی ٹیکنیکل پیٹیم کی فیملی جو آپ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا پیار گیا ٹھیک ہے اور بھائی آپ سے ویڈیو اسی چینل پر آئیں گی اور آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی بھی دکت ہوگی آپ فیس بک پیج پر میسیج کرنا ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لینا کیونکہ آپ چینل کا کوئی وروسہ نہیں ہے کی چینل کب جائے گا کب آئے گا تو بھائی ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر لینا واتس اپ نمبر آپ کو سکرن پر دیکھ رہا ہے بھائی اس کو سیو کر لینا کبھی بھی کوئی دکت ہو میں آپ کے لئے میں سے کھڑا ہوں آپ کو سپورٹ میں کھڑا ہوں اور بھائی اتنا بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بھگوان کی دعا سے کبھی میں بھائی پیسہ کم آؤں گا ٹھیک ٹاک تو بھائی جن لوگوں کو پروبلم ہیں فائنسنل کنڈیشن ملاج ہوتی ہے گھر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں بھائی تو میں ان لوگوں کی بھی ہیلپ کروں ہاں ٹھیک ہے تو یار میں سچ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ابھی میرے کو سپورٹ کروں میں قسم سے کہا رہا ہوں آپ لوگوں جنگی بر سپورٹ کروں ہاں اور کچھ لوگوں نے آج جو میرے کو پی ٹیم کیا ہے بھائی ان لوگوں کو بھی تینکیو یار بھائی اور یار تھوڑا سپورٹ کر دو تو ابھی تھوڑا سپورٹ کی جو اٹھتے ٹھیک ہے and love you guys ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جائہند وندے ماترم موسیقی